سنجیو سیمسن نے جو آج کمال کر کے دکھا دیا کیا ہی سپر قسم کی جو سنجیو سیمسن کے بلے سے جو وہ اننگز نکلی ہے کمال کر دیا سنجیو سیمسن نے اور جس چیز کو سنجیو سیمسن نے چھوڑا تھا بنگلہ دیش کے خلاف وہی سے جا کر سنجیو سیمسن نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم سعود افریقہ میں کھیل رہے ہیں باؤنسی وکٹس کے اوپر میچ ہے سعود افریقہ کی ہوم کنڈیشنز ہیں سعود افریقہ کو سوٹ کرتی ہیں انہوں نے اپنے حساب سے کھیلنا شروع کیا اور ایسا کھیلا ایسا کھیلا کہ پھر کمال ہی کر کے رکھ دیا سنجیو سیمسن نے سنجیو سیمسن نے سنچری ماری آج ایک سو سات ارنس پچاس بالوں پر دس چھکے سعود افریقہ کو سعود افریقہ میں مارے اور کوئی بہت اچھی ٹیم نہیں ہے یہ انڈیا کی کافی سارے پیئر انڈیا کے بھی آسٹیلیا میں موجود ہیں یہ انڈیا کی بی سی ٹیم بھی آپ اس کو کنسیدر کر سکتے ہیں بہت تگری ٹیم نہیں ہے انڈیا کی لیکن کی ہی کمال قسم کا انڈیا نے جو گیم پلے کیا ہے اور اب بات کر لیں تو دو سو پلاس جو ہے بورٹ کے اوپر داؤت سب لگ چکا ہے سعود افریقہ کے لئے چیزیں بڑی مشکل ہو چکی ہیں ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے ان کا اپنا کراؤڈ ہے اور ان سب کے سامنے جو ہے سنجیو سیمسن نے جس طرح سمیش کی ہے بھائی سنجیو سیمسن کو ہم دو سات تیرہ سے بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں بہت اچھا بیٹس مین ہے لیکن اس کی ہمیشہ سے لک نہیں چل تھی بچارہ اگلی وکٹ جو ہے وہ گوا جاتا تھا لیکن اب تو دو سب ایسے لگ رہے ہیں جسے کمپیوٹرائز چھکے لگ رہے ہیں اس کے بیٹس لیکن انڈیا کے طرف سے جو آج سنجیو سیمسن نے بیٹنگ کیا ہے بھائی وہ بیٹنگ کا محال ہی تھی سنجیو سیمسن فاسٹس ہنڈرڈ بنا چکے ہیں ساؤت افریقہ کے گیسٹ فاسٹس ہنڈرڈ اگر سنجیو آٹ نہ ہوتے تو یقیدن طور پر لگ رہا تھا کہ انڈیا دو سو تیس تک ب اگر سنجیو سیمسن آٹ نہ ہوتے جسے لیکن ایک 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 اور انہذا سکس ہو گیا لیکن انڈ میں آکے وہ کیچ پکڑ لیا گیا لیکن آپ ہی دیکھو کہ وہ گراؤنڈ کا جو سب سے لمبا باؤنڈری تھا جہاں انہوں نے کیچ دیا وہ گراؤنڈ کا سب سے لمبا پارٹ تھا جہاں پہ ان کا کیچ پکڑا گیا لیکن علی صاحب سنجیو سیمسن نے جو آج بیٹنگ کیے کسی بھی بارتی ہے بلے باز کی یہ کسی بھی پیر کی یہ فاسٹس سنچری ہے اگل ساؤت ایفریقہ کمال کر دیا بھائی آج جو بیٹنگ دیکھنے کو ملیا سنجیو سیمسن کی لا جواب بیٹنگ تھی بھائی نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سنجیو سیمسن نے بہت ہی سپاپ بیٹنگ دکھائی ہے اور بہت ہی کمال قسم کی سنجیو سیمسن نے جو اننگز کھیل کر دکھائی ہے بلکل ساؤنڈ افریقہ کو ساؤنڈ افریقہ کے اندر جو ہے اس طرح سے مارتا ہوں ہ ہم نے کم ہی دیکھا ہے لوگوں کو سنجیو سیمسن چھا گیا بھائی لڑکا اور سنجیو سیمسن نے ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ انٹریشنل کریٹ کے اندر کس طرح کی طریقے سے اب وہ جو ہے وہ اس انڈیا جو لاٹ ہے ٹی ٹوئنٹی کی ان کو آگے لے کر چلیں گے لیکن دعوی صرف کہیں نہیں کہ مجھے جو انڈیا کی ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ہے ہی مین ٹیم سے زیادہ خطرنات لگتی ہے نہیں حقیقت بات ہے کہ انڈیا کے جو ینگسٹرز ہیں جس اپرو مات کا مسلسل دوسرے میچ میں لاس میچ جب کھیلا تھا دو سو ستانوے والا اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ دو سو پینٹیس کے سٹرائک ریٹ سے سنچری بنائی تھی تو آج بھی انکس میں دس چھکے شامل ہیں دس چھکے ایک سو ساتھ ٹوٹل کیا ہے اس میں سے دس چھکے سنجیو سیمسن کے اور جس طریقے کی ہٹنگ کی ہے رینج آف شارٹ جو ہے وہ ایمنس ہے بھائی اس پہ اس پہ رینج آف شارٹ میرا جو خوبصور شارٹ آج کے دن کا تھا کافی زیادہ خوبصور شارٹ تھے لیکن جو اس نے لانگ آف کے اوپر سے جو چھکا مارا کیا ہی خوبصور ٹائمنگ تھی اس کی کیا ہی لا جواب ٹائمنگ تھی تو بھائی صاحب یہ بندہ جو کہ اتنے عرصے سے کیا کیا کہ جی سنجیو سیمسن سپیشل ٹیلنٹ ہے اس کو چانس ملنا چاہیے اس کو موقع ملنا چاہیے اس کو ایکسٹینڈڈ روپ ملنا چاہیے تو دیکھ لیجئے کمال پچھلے میچ میں بھی سو اور آج میں بھی سو اور وہ آؤٹ ہو کے گیا ہے رنز ہی روک گئے ہیں اگر آپ بولیں کہ جی ایک باؤنڈی ٹھیک ہے ایک سائٹ کی باؤنڈی چھوٹی ہے ساٹ میٹر سے کم ہے تو سب کے لیے ہے جیسی وہ آؤٹ ہو کے گیا ہے رنز کی رفتار بیلکل مدم سے ہو گئی ہے اینڈ پہ اس طرح کی ہٹنگ بھی نہیں ہو سکی تو سنجیو سیمسن دس شکوں کے ساتھ یہ انڈیا کا ٹاپ کا بیٹسمن ہے وکیٹ کیپر بیٹسمن تی ٹونٹی میں بس اس کو لک کر دینا چاہیے کہ بھائی جان تی ٹونٹی میں اب اگر کوئی وکیٹ کیپر ہوگا وہ انڈیا کا تو وہ س ڈیشپ پاندھ ہیس ٹو گوڈ لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں اس نے اپنا نام اور پہچان اور جو عزت بنائی ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بنائی ہے ٹی ٹونٹی میں بس ٹھیک صحیح ریکارڈ ہے جو کہ سچی بات ہے جو ٹیم انڈیا کی طرف سے جتنی اچھی بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک سو پچیس تائیس کا سٹائیگریٹ سوٹ نہیں کرتا اس بندے میں دم ہے یہ ڈیٹھ سو کے سٹائیگریٹ سے کھیلے گا اور یہ اس سے اوپر بھی جائے گا وہ بہترین قسم کی اس کے پ بس جو شورٹس ہیں وہ ایک سے بڑھ کے ایک بڑیا شورٹس دس چھکے پچھلے میچ میں آٹھ چھکے مارے تھے بنگلہ دیش کے خلاف اور یہ فاسٹسٹ اس نے انڈیا کی جانب سے ساؤتھ افریقہ کے خلاف سنچری کی آج فاسٹسٹ بائی این اینڈیا ایسا لگ رہا تھا کہ شبم گل کا ریکارڈ توڑ دے گا ایک سو چوبیس نوٹ اوٹ جو ہائیسٹ انڈیا کی طرف سے ہیں تو آج جب یہ آؤٹ ہو کے گیا ہے ابھی کافی چار سڑھے چار اوبر رہتے تھے رال موسٹ آنے بال ہی اس کے بعد آیا اس طرح کی ہٹنگ بھی نہیں ہو سکی ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں جس طریقے سے آج ہٹنگ کر رہا ہے یہ ڈیڑھ سو کے پار اپنا ذاتی سکور لے جائے گا تو رینج آف شورٹس ایمنس سپینرز وہ بیچارے ان کے جتنے بھی بالرز دے کیا پرانے بالر کیا نئے بالر کیا ڈیبیٹنٹ کسی ایک کو بھی نہیں بکشا کسی ایک کو بھی نہیں بکشا اور اتنی شاندار ہٹنگ کی ہے مزہ آگیا ہے اور یہ بندہ ایسا ہے کہ جب یہ بیٹنگ کر رہا ہو پلیزنگ ٹود آئے دیکھ کے مزہ آتا ہے کہ جو بھی شورٹس ہیں آف سائٹ کے باہر کی لائن پکڑی ہے تو ادھر سے چوکیں مارے ہیں ادھر سے چھکیں مارے ہیں سپینرز کی لائن کو تو اتنا جلدی جج کر کے اور کئی گیندوں پر جو میڈ وکڑ پر چھکیں اٹھا کے مارے ہیں کئی گیندیں بیچ میں ایسی تھی کہ جو کے شورٹ بال بھی نہیں تھی اتنا ٹھپا پیچھے بھی نہیں تھا پھر بھی اس کی لائن اور لیندھ کو جانچ کے اور بینٹ ہو کے تھوڑا سا گیند کو وہاں سے اٹھانا یہ سپیشل ٹیلنٹ کی بات ہے بھائی اور وہ اٹھا کے جو میڈ وکڑ پر چھکیں مارے ہیں وہ شاندار وہ بیترین وہ جاندار تو مزہ دار قسم کا اس نے آج پھر ڈسپلے کیا ہے اور دوسروں کی نسبت یہ کوئی ڈیفرنٹ لیول پر نظر آ رہا تھا اب اشک کی بات کر لیں یا اوپر سے ٹھیک ہے سوریہ کماری آدف تلک ورمہ آچھے انہوں نے باریاں کھیل لی اور لیکن یہ جس لیول پر کھیل رہا تھا ہی واس لکنگ قسم کی ہٹنگ کی ہے لا جواب مزہ آیا دیکھ کے اور اس بندے میں ہے دم اب پہلے بھی کافی تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ ابھی اس کے ٹوٹل تین تی ٹی 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 انٹرنیشنل میچ ہے کیوں کیونکہ اتنا زیادہ کبھی ایک سٹینڈڈ روپ ملا نہیں ابھی تیس سال کے نیچے کی ہے جب تیسما سال چل رہا ہے اگر اس کو ایک سٹینڈڈ روپ دیا جائے تو یہ اچھا کھیل سکتا ہے بہترین شاندار کھیل سکتا ہے اور اس بندے کے ہم کافی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں کی جس میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور دیکھا بھی ہے اور بیچ میں کبھی ایسا لگتا بھی ہے کہ یار ہی ہز ایمینس ٹیلنٹ لیکن اتنا ایک سٹینڈڈ روپ بھی نہیں ملا سنجو سیمسن نے بہتی بڑی عباری کھیلی اور سنجو سیمسن سے بہت سارے لوگ انکلوڈنگ یو آل سب خفا بھی رہتے ہیں کہ یار آپ کا اتنا بڑا نام ہے جب آپ کو چانس ملتا ہے آپ پرفارم نہیں کرتے ابھی لاچ ٹائن بھی انہوں نے جو ہے وہ رنز بنایے تھے لیکن ساؤت افریقہ میں کھڑے ہو کے ٹی ٹوئنٹی میچ میں اگر آپ سینچری کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بھر آپ کی بابا تو ہوگی ہائی لائٹ آف دا ڈی جو ہے وہ سنجو سیمسن ہے دس چھکے اور مخال میں یار یہ کنسسٹنٹ یہ دوسری سینچری ہے اس کی بیک ٹو بیک سینچری بھر آپ نے آ رہا ہے شاید یہ مخال میں پہلا انڈین بن گیا ہے ٹی ٹوئنٹی ہاں ٹی ٹوئنٹی میں خاص طور پر بہت 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 تمہارے کو سنجو کو جتنا کریٹسیزم جتنی آہو بکا جتنی شور شرابہ جتنے پروٹیل جتنا لوگوں کی ڈیمانڈ فین فالوئنگ اس آدمی کے ساتھ لگی ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں تو اس سے پے کرنا تو اور جہاں جہاں موقع ملا وہاں تھوڑا تھوڑا کرتا بہت ضرور آیا مگر یہ کہ بیک ٹو بیک سینچری مار دینا اور اس کے بعد اگلے ٹی ٹوئنٹی میں نہیں بتا کہ سنڈے کو پھر یہ پھر کاروائی ڈال دے کیونکہ ساؤڈ افریقہ ایسا لگ رہا سوٹ کر گیا اس کو مگر وہ دوسرا تو جانس بغ وغیرہ میں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ایک ایسا ٹوٹل جواسے نے بلکل ٹھیک کہا کہ جہاں پندرہ سے بیٹس رن مجھے شوٹ لگ رہے جو ٹوٹل آپ کا دو دو سو پیس دو سو پچیس کے درمیان ہونا چاہیے تھا وہ دو سو تین پر یعنی کہ آپ مار گرام کو جو چیز کرنے وہ دو سو تین رن کرنے مگر ایک زبردست بیٹنگ ڈسپلی نیچے ساتھ ابھیشیک شرما کا آواز سے نے بتا دیا ابھیشیک کاج بلہ کوشش بھی کر رہے تھے مگر ایک لینڈ بال اچھا اوپر آتا ہو بال کو یار تم ایسی یا ایسے اوڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مطلب ہو جائے گا مطلب نکل لے گا تمہاری حیثی کی تیسری ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کوئی یا مگر وہاں سے اس کے بعد جوائن کے سوریا نے اور سوریا نے مطلب پہلے ہی بول سے اندالہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یار اس کا بھی ٹارگیٹ یہ ہے کہ میکسیمم آج رنس ماننے اتنا کمال کی اتنی کمال کی محسن صاحب سینجو سیمسن ہائیس ون اف دا فائنس آج تک ساؤت افریقہ کے خلاف اتنی فاسٹس انڈرڈ نہیں آئی دس چھکے اور چھکے بھی وہ نہیں تھے کہ چھپن میٹر میں سوہ چھپن میٹر والے کے چھکے تھے لمبے لمبے چھکے مارے اور پوری ہندوستان کے دو سو رن میں صرف اور صرف سینجو سیمسن ہے سینجو سیمسن سینجو سیمسن سینجو سیمسن اور وہ سینجو سیمسن جس کے پر ہر بندہ یہ کیوں ہے اگر اتنا کنسسٹنٹ رن آپ نے دیا ہوتا نا جتنا آپ نے باقیوں کا دیا ہے تو آج ریڈ کی اٹی ہوتا ہے سینجو سیمسن ریڈ کیا اتنی کلاسیکل شوٹ چار پانچ چوکے دس چھکے یعنی کہ آپ زیادہ تر دیکھیں گے اٹھارہ پندرہ بارہ آپ کو نظر آئیں گے اپنا کیا نہ میں دو تین چار چھکے نظر آئے یہاں تو کام ہی دوسرا تھا چھکے پہ چھکا چھکے پہ چھکا چھکے پہ چھکا اور لمبا چھکا مطلب آج سینجو سیمسن کی بیٹنگ نے دن میں تارے یہ افریقی تو بڑے پریشاند ہے یہ ہمارے ساتھ ہو گیا رہا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی شاندار جاندار دمدار دھوں آدھا